بہت عرصہ پہلے کی بات ہے ایک بوڑی عورت دریا کے کنارے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی اس بوڑی عورت اگھر ایک چھوٹے سے باگ سے کھیرا ہوا تھا جس میں بہت خوبصورت پھول بھرے ہوئے تھے حریبی ایک گاؤں میں بہت سے مچھیرے رہا کرتے تھے وہ اکثر اس بوڑی عورتیں گھر آتے اور اس کو مچھلیاں توفے میں دیا کرتے بدلے میں بوڑی عورت ان مچھیروں کو خوبصورت پھولوں کا گلدستہ دیا کرتی وہ گاؤں والے جانتے تھے کہ بوڑیا کا گھر کوئی عام گھر نہیں بلکہ ایک خاص اور بہت مبارک گھر ہے رات کے وقت اس بوڑی عورت کا گھر ستاروں کی روشنی میں بہت چمکتا تھا اکثر مچھیرے وہاں پر ایک بہت خوبصورت لڑکی اور چند بونوں کو گانا گاتے دیکھتے اور باگ کا خیال بھی رکھتے ہوئے دیکھتے اور وہ خوبصورت لڑکی اور بونے صبح کی پہلی کرن پھوٹنے سے پہلے غائب ہو جاتے انہی مچھیروں کے درمیان ایک امیر اور مگرور شادی شدہ جوڑا بھی رہا کرتا تھا وہ ہر ایک سے بدتمیزی سے پیش آتے وہ مگرور جوڑا اکثر اس بوڑی عورت یہ گھر کے پاس سے گزرتے تو وہ کبھی بوڑی عورت کو سلام کرتے اور نہ اس کا حال چال پوچھتے حالانکہ وہ دونوں میاں بیوی بھی چاہتے تھے کہ کسی طرح اس بوڑی عورت کے باگ سے خوبصورت پھولوں کو حاصل کر لیں لیکن بوڑی عورت سے اجادت لینے میں اپنی زلط محسوس کرتے تھے ایک شام بوڑی عورت اپنے باگ میں کھلنے والی کھڑکی کے ندیگ بیٹی ہوئی بنائی کر رہی تھی اسی دوران وہ مگرور مچھیرہ اور اس کی بیوی چوری چوری باگ میں داخل ہوئے اور بوڑی عورت کی اجادت لیے بغیر باگ سے پھول توڑنا شروع کر دیئے بوڑی عورت نے اپنے گھر سے نکل کر باہر آئی اور غصے سے کہا تم دونوں جتنے چاہے پھول توڑ سکتے ہو لیکن تم لوگوں کو میری اجادت لینی چاہیے ہے مچھیرے کی بیوی نے مچھیرے سے کہا کہ یہ کتنی بد لحاظ عورت ہیں ہم جتنے چاہیں یہاں سے پھول توڑیں ہمیں کسی کی بھی اجادت کی ضرورت نہیں ہے اور ویسے بھی یہ کتنی ضعیف ہے یہ ہمارا کیا بگاڑ لگی مچھیرے نے اپنے بیوی سے کہا اور دونوں مستقل پھول توڑتے رہے اب بوڑی عورت کو بہت غصہ آیا اس نے ان دونوں کو حکم کیا کہ دونوں میان بیوی فوراں اس کے باگ سے نکل جائیں لیکن مچھیرے کو بہت ہی ہسی آئی اور بوڑی عورت کی اس بات پر اور کہا میری خوبصورت بیوی کو یہ پھول بہت پسند ہیں اور ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک میری بیوی اپنے من چاہے پھول یہاں سے نہ لے لیں بوڑی عورت یہ غصے میں اور اضافہ ہوا اور اس نے کہا میرے باگ سے ہر کوئی پھول لے سکتا ہے لیکن تم لوگوں کو سپک سکھانا ہوگا کیونکہ تم دونوں بہت مغرور ہو اور تم دونوں نے میرے پھول بھی چوری کیے ہیں بوڑی عورت نے ہوا میں اپنا ہاتھ لے رہایا اور ایک جادو کیا اور کہا تم دونوں کو میرے پھول بہت پسند ہے تو اب سے تم دونوں ہمیشہ میرے پھول کے نزدیک ہی رہو گے اور مغرور میاں بیوی دو تتریوں کی شکل میں تبدیل ہو گئے اور اس دن کے بعد سے دونوں تتریوں کی شکل میں پھولوں کے اوپر منڈلاتے نظر آتے ہیں اور ان دونوں میاں بیوی کو اپنے تکبر کی بہت بھاری خیمت ادا کرنی پڑی جی ساتھیوں اس کہانی میں یہ پیغام دیا جارہا ہے کہ غرور زوال سے پہلے آتا ہے اور غرور صرف ایک برائی کا نام نہیں ہے بلکہ غرور انسان کو کئی برائیوں میں مبتلا کرتا ہے جیسے ان دونوں میاں بیوی کو ان کے غرور نے چوری کرنے پر مجبور کیا اور باگ سے پھول چوری کرنے پر مجبور کیا مجبور کیا بالمانون